بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم mathematical method ڈی ایسی chapter number 2 group theory کو study کر رہے ہیں تو اس سے پیچھے ہم نے باقی سارے question تقریبا ہم نے کر دیا یہ question number 16 یہ تھوڑا آسانی کے لیے میں یہاں پہ لیگ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں بھی تھوڑی time کی وہ بچت ہو جائیں اور میری بھی تھوڑا time جو وہ کام لگے جی question ہے if g is a group such that a b power n equal a n b n 4 three consecutive natural number وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو condition ہے نا یہ وہ تین consecutive natural number کے لیے exact ہے یعنی آپ یہاں پہ تین different consecutive natural number لیں گے one two three جیسے میں کہلے تو one کے لیے exact ہے two کے لیے exact ہے three کے لیے exact ہے یعنی left side equal right side ہے مطلب یہ اس نے ہمیں بتا دیا کہ تین نیچر نمبر کے لیے یہ چیز exact ہے ہم نے تین نیچر نمبر لے لیے ایم ایم پلاس 1 ایم پلاس 2 بھی تھوڑا three consecutive natural number دیکھیں consecutive مختلف ایم کی جگہ بان لگائیں یہاں پہ one آجائے گا یہاں پہ two آجائے گا یہاں پہ two آجائے گا یہاں پہ three آجائے گا یہاں پہ three آجائے گا یہاں پہ four consecutive آرہے ہیں تو یہ آپ کے کس کو ضائع کرتے ہیں یہ three consecutive number natural number کو ضائع کر رہے ہیں consecutive natural number آپ کہتا ہے تین consecutive natural number کے لیے یہ exact ہے تو جب یہ exact ہے ہم تین بار اس کے پہلے جگہ ہم پھٹ کریں گے اس میں پھر ہم پلاس 1 پھٹ کریں گے پھر ہم پلاس 3 پھٹ کریں گے یہ تین ہمارے پاس یعنی یہ statement اس نے دے دی ہے اب ہم انہی کو use کریں گے جو ہم سے پوچھ رہا ہم ہم وہ چیز نکالیں گے جی کیا پوچھ رہا ہے that is show that g is abelion اب ہم نے کیا کرنا ہے جو given دیا ہوئے اس نے اس کو use کرنا ہے ہم نے اور ہم نے یہ بتانا ہے کہ آپ کے پاس جو g ہے وہ abelion group ہے abelion بار بار ہم پھٹ جو کہ ab is equal to ba for all ab belong g جو ہوتا ہے g to prove g is abelion اب فرام دیکھیں اب اس کو solve کس طرح کرنا ہے آپ نے second کو لینا ہے اور second کو اس طرح حل کرنا ہے آپ نے کہ اس میں one کی value use ہو جائے تو second سے start جائیں گے from 2 abm plus one equal am b am plus one bm plus one second کو لے لیا میں نے بتایا second کو ایسے solve کرنا ہے کہ اس میں ہم one کی value کو use کر سکیں جی تو اس کو دیکھیں دو پارٹس میں لکھ لیں گے m ہو گیا اور ab یعنی اس کی power one m plus one ہو جائے گا اس کو پارٹس میں لکھیں گے am a ہو جائے گا پارٹس میں کریں گے bm اور b یعنی power کو آپ نے توڑ کے لکھ دیا base same ہوتا ہے تو powers کو add کرتے ہیں جی اب لیکھیں ab whole power m اب ab whole power on کس کے اقل ہوتی ہے am اور bm کے اقل ہوتی ہے ہم نے use کر لیا لیکھیں ہم نے کیا use کیا ہے ہم یہاں میں لکھ سکتے ہیں from one one کو ہم نے use کر لیا اب یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا یہ لکھا ہے abm آپ ڈریکٹ لکھ لیں am bm نہیں groups پارٹس کے rule apply کریں گے ہم تو one کی مدد سے ہمارے پاس am اور bm اس کے کل آ جائے گا اور یہ اسی طرح ہو گیا اور یہ اسی طرح ہو گیا سارا جی ٹھیک ہو گیا آپ دیکھیں ادھر بھی am ہے ادھر بھی am ہے آپ right translation اور left translation لال لگائیں گے تو یہ right so بھی بان رہا تھا آپ کے پاس جب آپ نے اس کو ہتم گیا یہ یہاں پہ right translation لال لگا دیا دونوں سائٹس یہ drop ہو جائیں گے تو right translation لال لگائیں گے یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے اس کے بعد دوبارہ آپ اس کے اوپر دیکھیں اس سائل پہ b اور b سیم ہو گیا اب ہم left translation لال لگائیں گے b اور b cancel ہو گیا یہ بچ گیا اس کو equation number 4 دے دیں اب ہم کیا کریں گے دیکھیں 2 کو لیا تھا 2 کو ہم نے ایسے solve کیا کہ 1 اس میں use ہوگی وہ equation بن گئے ہمارے پاس ہے ایک equality کو ہمارے پاس آگی اب ہم کیا کریں گے 3 کو لیں گے اور 3 کو ایسے use کریں گے 3 کو ایسے solve کریں گے ہم کہ اس کے اندر 4 use ہو جائے تو پھر ہمارا prove ہو جائے گا a b m plus 2 دیکھیں یہ لے گی 3 ہم نے اس کے پر پر پارٹس کی ہے m ہو گیا اس کے پارٹس لکھیں آپ نے a b کا scale ہو گیا آپ دیکھیں آپ اس کے بھی پارٹس کی ہے just اس کے پارٹس کی ہم نے اب دیکھیں a b m یہ ہم پہلے پڑھ سکے a b whole power m کس کے پر ہوتا ہے a m اور b m am ہو گیا a b کا scale ہے اب دیکھیں اگر یہاں پہ am ادھر بھی ہے پھر آپ کیا کریں گے right cancellation law apply کریں گے جب آپ right cancellation law apply کریں گے جب آپ اس میں drop ہو جائیں گے باقی آپ کے پاس یہ والی value جو ہو جائیں گی وہ باقی آپ کے پاس بڑھ جائیں گی آپ دیکھتے ہیں جی آپ دیکھیں b m اور a اس کو ہم نے associative law use کا دیا یہ لکھ لیا اور باقی صرف دیکھیں b m اور a b m اور a باقی سارا ہمارا وہ ہی لکھا ہے صرف اس کے دو دو ہم نے پارٹس کر دیئے آپ دیکھیں b m a a کس کے equal ہے b m a equal ہے a b m تو ہم کیا لکھیں گے اس کو a b m میں آپ کو پھر یہ کہا رہا ہوں کہ آپ direct یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے یہ تو ویسے بھی لکھا ہوا ہے b a m multiple a b m groups پڑھ رہے ہیں groups کے rule apply کریں گے ہم اس کے اوپر لہذا 4 کی مدد سے ہم کیا کر سکتے ہیں b m a کو a b a b m لکھ سکتے ہیں باقی سیم سارا دیکھیں وہ ہی لکھا ہوا ہے آپ دیکھیں پھر کنسلیشن ڈال apply دیں گے a a سے cancel ہو جائے گا دیکھیں a drop ہو گیا next کیا ہو جائے گا b b سے cancel ہو جائے گا ہمارے پاس یہ دیکھیں ادھر یہ b تھا ادھر یہ b تھا یہ b drop ہو گیا ادھر سے یہ b drop ہو گیا باقی رہا گیا a b m a و drop کالیا b m b a رہ گیا اس کے بعد آپ کے پاس آپ کے پاس اے اے ک اس سے drop ہو گیا اب آپ دیکھیں آپ کے پاس b m b a اسی طرح یہ اسی طرح اے bm پھر eleٹ use کر لیں گے a b m کس کے ایک ایکو ال ہے b m a کے ایکو ال ہے اے بی ایم کی جگہ سکتے ہیں بی ایم اے ہو گیا اسی طرح پھر بی ایم اور بی ایم آپس میں کینسل ہو جائیں گے باقی بی اے ایکول اے بی یا اے بی ایکول بی اے یعنی آپ کے پاس یہ گروپ جو ہوگا یہ ایبیلین شو ہو جائے گا ایبیلین پروو ہو جائے گا شکریہ اپنا حیاء رکھئے گا